مجھے پاکستانی عوام کے اندر بہت شاہو نظر نہیں آ رہا ہے معذرت کے ساتھ جہاں بھی اپنے رائٹس کے لیے وہ باہر ہے جو پیسفل ہوتا ہے وہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے میں بات کروں پیسفل کوٹس کیا ہے جو سیلیر کلاس کے ساتھ ہوا ہے جو باقی سیگمنٹ کے ساتھ ہوا ہے اگر سیلیر کلاس پیسفل کوٹس کرتی تو جو ٹیکس بارہ جون کو تھا ان کے اوپر اضافی کیا گیا تھا بارہ جون کو بھی ٹیکس اضافی لگتی سیلیر کلاس کے اوپر لوگ نے چھوڑا بہت پروٹس صرف سوشل میڈیا پہ کیا ہم نے کچھ چھوڑا موٹا وہاں پہ پروٹس کیا ان کی بجٹ کی جو پوس بجٹ پریس کون پرس تھی اس کا جواب ہمیں یہ دیا گیا کہ اٹھائیس جون کو جو سیلیر کلاس اس کے اوپر ٹیکسز میں اور اضافہ کیا جو غلط یہ جو بجٹ دے دیا گیا ہے یہ والا میں کوئی کسی کو کرٹسائز نہیں کر رہا یہ جو بجٹ دے دیا گیا ہے اس بجٹ سے آئی ایم ایف کا پروگرام یہ والا مکمل ہو جاتا بہت بڑی بات ہے یہ اس بات سرے نہیں چڑ سکتا شہباز رانہ صاحب آپ کے جانے باؤں گی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور بجٹ کی منظوری کے بعد تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہیں آج سے فائنانس بل نافذ بھی ہو گیا ہے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نئے مالی سال میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا اگر زندگی مزید وشکل ہوتی دکھائی دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن 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 جہاں تک ریلیف کی بات ہے وہ تو وزیر خزانہ اور پرائم منسٹر شہباز شیف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں ہے ہم پر بالکل آپ رلائی نہ کریں ہم نے جو بجٹ دینا تھا دے دی اور یہاں سے جو بجٹ پاس ہوئے جیسا ہے وہ تو اب آپ سب کے سامنے آ گیا ہے اس سے جو مہنگائی کی لہر ایک طرف تو مہنگائی بڑھے گی اور دوسری طرف لوگوں کی جو آمدن ہے اس میں اچھی خاصی کمی ہونے جا رہی ہے کیونکہ جو ٹیکسز اس دفعہ لگے ہیں مزارہ تر لور میڈل انکم گروپ میڈل انکم گروپ اور جو میڈل انکم گروپ سے ان کو ہٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے جو جہاں پر صحیح ٹیکسز لگانے چاہیے تھے وہاں نہیں انہوں نے لگائے سوائے ایکسپورٹرز کے جن کو اس دفعہ ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ تو ابھی آغاز ہے جیسا ابھی آپ نے خود بتایا اس کے بعد جو سلسلہ وہ اب شروع ہو چکا ہے کل جو فیس کی قیمتوں کے حوالے سے ہوا اس میں یہ تو آپ نے بتایا کہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں ان کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا حالانکہ ابھی بھی ان کو سبسیڈی مل رہی ہے جو اثر اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو آگرا ہے اس نے گیس کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی تھی جس سے کوئی غالبا 20-130 ارب روپے کی جو کمی ہے وہ پاس آن ہونے تھی گیس کے سارفین کو حکومت نے کل وہ کمی نہیں کی جہاں پہ انہوں نے بڑھانی ہوتی ہے بڑھا دیتے ہیں جہاں پہ کمی ہونی ہوتی ہے اس کو یہ اضاف کر لیتے ہیں اور جو 10 جولائی کا آپ نے بتایا 10 جولائی تک کا تو بجدی کی قیمتوں کا فیصلہ آنا ہے اس کا جو اطلاق ہوگا وہ بھی جولائی سے ہوگا پیٹرل کی بارے میں کہا جانا تھا کہ 7 روپے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور مزید کیا جائے گا اس بارے میں کیا کہیں گے عوام کہا جائیں گے دیکھیں یہ صرف 7 روپے فی ایونٹ ہے 6 روپے فی ایونٹ اضافہ نہیں ہونے جا رہا 6 روپے فی ایونٹ اضافہ ہونے جا رہا ہے آپ کے جو اینویل بیس ٹیرف ہے اس کی مد اس کے علاوہ تقریبا ساڑھے تین روپے ہیں فیور پرنس اڈیسمنٹ کے اس کے علاوہ کوارٹرلی ٹیرف اڈیسمنٹ جو ہے نیپرا نے اپروف کیا وہ تو ملا کے آن این ایبریج جو چلائی کے مہنگائی میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہی ہوگا باز صاحب آپ کے جانے باؤں گی یہ وزیر خزانہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس سے کیا مراد ہے دیکھیں یہ والی امید جو ہوتی ہے وزیراعظم شہباشیف صاحب نے پچھلے سال جون میں جب وہ پیڈیم کے وزیراعظم تھے انہوں نے اس کا اظہار کیا آخری پروگرام ہے جو ہم لے رہے ہیں حالانکہ ہمیں اس وقت بھی پتا تھا یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا اور دوبارہ نیا پروگرام نے لیا اس کو پھر آخری پروگرام کہہ دیا ہے ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ اس بات پہ کسی کے اعتصاب نہیں کرتے کہ کس نے کتنی غلط بیانی کی ہے یہ ہمارے حساب کہ جو غلط بیانی کر کے لوگ آگے نکل جاتے ہیں یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس بجٹ کے ساتھ یہ پاکستان کا آخری پروگرام ہو ہی نہیں سکتا یہ جو بجٹ دے دیا گیا ہے یہ والا میں کسی کو کریٹسائز نہیں کر رہا یہ جو بجٹ دے دیا گیا ہے اس بجٹ سے آئی ایم ایف کا پروگرام یہ والا مکمل وجد بہت بڑی بات ہے یہ اس بات سرے نہیں چڑ سکتا ایک میری بجٹ 28 جون کو دے دیا ایک بجٹ آئے تھا 12 جون کو ایک 28 جون کو آئے اور آگے اور میری بجٹ سانے تو یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سو جو وزارت خزانہ جن ہاتھوں میں ہے وہ کوئی اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات آئی ایم ایف کے اور بجٹ کے کیسے چلانے رانہ صاحب یہ بجٹ جب بھی آتا ہے وہ ایک کام آدمی کی تصمی سے باہر ہوتا ہے وہ الفاظ کا اور وہ ڈیجٹس کا جو گورک دھنتا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے مسئلہ کیا ایسے ڈائیگنوز نہیں ہو پایا ابھی تک ہم نے اتنے اتنے ایمپورٹڈ اپنے وزیر خزانہ لگائے ہیں لالا کے باہر سے اتنے اتنی مہنگی تنخواہوں پہ تو اس کے باوجود ہماری معیشت کہاں خرابی ہے آپ تو ہم نے بینکر لگایا ہیں انہی معاملات کو حل کرنے کے لیے ایمپورٹڈ وزیر خزانہ جو درامدی وزیر خزانہ ہمارے آئے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کا علاج نہیں ہے حل نہیں ہے اس سے پہلے بھی شوکت ترین رہ چکے ہیں وزیر خزانہ وہ بھی بینکر تھے شوکت عزیز وزیر خزانہ پرائم منسٹر بھی بینکر تھے جو بینکر ہوتا ہے بینکنگ جو ہے وہ آپ کے ایکانومی کا بہت چھوٹا سا جو ایک حصہ ہوتا ہے آپ اس کے ایسے ایکزامپل لے لیجئے اس وقت وزاعت خزانہ میں چھ ساتھ ونگز ہیں اس میں بینکنگ کا صرف ایک ونگ ہے تو باقی چھ اور بھی ونگز ہیں اور بینکنگ کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ 9 to 5 جوب کی آتی ہوتے ہیں اور آج کل چونکہ گوف بھی گھیلتے ہیں اور ان کو بڑے آرام سے پیسے بھی بنا لیتے ہیں بغیر کوئی کام کی ہوئے حکومت کو کرزہ دیتے وہاں سے سارا پیسہ بن جاتا ہے تو ان کا مزاج نہیں ہے یہ مشکل فیصلے کرسکے ان کا مزاج نہیں ہے اور ان کی جو پلس ہوتی ہے عام لوگوں کی اس پر ان کی فنگر نہیں ہے نانا سب اس طرح کی مشکل فیصلے کریں گے تو ایکارنومی ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے پہلے آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ جہاں ٹیکس لگانے چاہیے تھے وہاں ٹیکس نہیں لگائے یہ اس وقت جو سب سے جو بری چیز اس بجٹ میں ہوئی ہے وہ تقتہ جو بہت بڑے طریقے سے پساب ہوتا ہے یہ میں کوئی اگر کوئی باستری نہیں اس تقتہ پر ہیوی ٹیکسشن کریں آپ کو آپ کی تنخواہ بھی آپ جو دے رہے ہیں ہم آگست مہینے میں جا کے جب آپ کی تنخواہ دے گئے اس کا مطلب کیا ہے کیا چاہیے تھا ٹیکسز بڑھانا ہر چیز کا علاج نہیں ہوتا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں خرچہ خرچے میں انہوں نے بالکل کمی نہیں کی جو بجٹ ہے جو آپ کی سال ختم ہوا ہے اس کے مقابلے میں تیس فیصد زیادہ ہے جو پارلیمنٹ کا بجٹ سینٹ کا بجٹ مشہل سال کے مقابلے میں اٹھا ون فیصد زیادہ ہے پارلیمنٹ کا بجٹ 46 فیصد زیادہ ہے پریزنٹ آف پاکستان کے آفیس کا بجٹ وہ 63 فیصد زیادہ ہے اسی طریقے سے کیا بات ہے اور عوام سے نکلوا رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے شہباز صاحب آپ کی جانباؤں گی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام کے کرم بات کریں چہہتر برس ہو گئے ہیں قائدی آزم محمد علی جناہ نے اس کا ہی افتتاق کیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ چہہتر برسوں میں سٹیٹ بینک اپنی ذمہ داریاں پوری کر پا رہا ہے چہہتر برسوں سے آپ سے رابطہ بحال کرنے کوشش کرتے ہیں کوئی کنیکشن یشو ہے زہین صاحب آپ سے یہی سوال کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے پچھلے چہہتر برسوں سے دیکھیں کچھ باتیں تو کچھ ادوار میں تو بہت کام ہوا لیکن دیکھیں سٹیٹ بینک نے تو صرف فسکل فائننچل جو پولیسیز ہیں نا وہی جاری کر رہی ہوتی نا عمل درامت ہو حکومت نے کر رہا ہوتا ہے سٹیٹ بینک کیا کرے مجھے بتائیں آپ سٹیٹ بینک نے پولیسی بنائی پولیسی جاری کر دی حکومت میں یہ کامپوٹنٹس ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دے کے درست کر سکے اور وہ بابوں کا بجٹ جو ہے وہ پاکستان میں مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس ملکی سیاسی کیادت جو ہے وہ انکومپوٹنٹ کرپٹ ڈیسونسٹ اور سلگش ہے جس کو نہ تو وہ کام کرتے نہ ان کی اکل ہے اور ان کا دھیان اپنی دھیاریوں پہ ہوتا ہے تو بھائی جان آپ نے میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بڑی اچھی بات کی ووٹ دینے کی بات کی تیشے بات صاحب نے تو اگر آپ نے ووٹ پہ لگا دیا اس پوری قوم کو تو پھر بسم اللہ کی قوم لگی رہے آپ لوٹتے رہے اور پھر دیکھتے رہے بریانی کی ٹبوں پر اور اپنے بڑوں کو دیکھ کر ووٹ دیے جائے ہیں تو حالات واقعی کچھ اس سے خطر دار کی ہوتا ہے شباز رانہ صاحب رانہ صاحب یہ بتائیے کہ سر کیا مسئلہ اتنا ہی سادہ ہے کہ صرف ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے خرچے کم کرنے ہیں یا پھر سیاسی قیادت کا فقدان ہے نا اہلی ہے ایک تو میں تھوڑا سا آپ کو دیو رسپیکٹ میں اس دفعہ اتفاق نہیں کرتا کہ لوگوں نے جو بریانی کھا کے ووٹس دیئے ہیں اس دفعہ لوگوں نے بریانی کھا کے ووٹس دیئے ہیں وہ آپ کو بازے نکر آ جاتا ہے لوگوں میں اس چیز کا ایک شہور آیا ہے دیفنیٹلی کہ کس کو ووٹ دینا اور کس کو نہیں دینا وہ لوگوں کے پاس ایک رائٹ ہے دوسری چیز یہ کہ کیا یہ صرف ٹیکسیشن کا اور اخراجات کا مسئلہ اصل بات ہوتی ہے سوچ کی سیاسی سوچ کی معاشی سوچ کی معذرت کے ساتھ اس وقت جو لوگ ٹاپک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ان کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی سوچ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی مسئلہ کہ پاکستان کو آپ نے دیوالی ہونے سے بچانا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچانا ہے آئیم ایف پروگرام کرنا ہے لیکن آپ نے آئیم ایف کا پروگرام کیسے کرنا ہے یہ سواد ہے جب آپ کو آئیم ایف دیا ہے کہ ہمیں اس حد تک آپ کا ایک نمبر چاہیے جس میں آپ کے بجٹ میں اتنا وہ سرپلس ہونا چاہیے سیونگ ہونی چاہیے تو وہ سیونگ آپ جو ہے سیلیٹ کلاس کے اوپر ٹیکس لگا کے بھی جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس اور options ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لاکر آپ وہ سیونگ نمبر آئیم ایف کو دکھا سکتے ہیں تو یہ جو بجٹ ہے اس میں بہت زیادہ کمپرومائزز کی ہیں وزیراعظم شہباشیف صاحب نے وزیراعظم محمد عورنگ جیب صاحب نے اور وہ جو کمپرومائزز تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ میں اور ہم ساب جو سیلیڈ کلاس کے لوگ ہیں اور جو نون سیلیڈ ایون کے ہیں ان کو زیادہ کٹ ہوئے ہیں نون سیلیڈ وہ لوگ وہ بھی اپنے ریڈنس فائل کر رہے اور ٹیکس دے رہے ہیں ان کے پور بھی اچھی خاصی اس دفعہ زیادہ دیتی ہوئی ہے انہوں نے باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ کی یہ ریکمنیشن تھی کہ فاتا کی ختم کر دیں انہوں نے پہلے خود پرپوز کی کہ فاتا کی اگزمشن ختم کرنے جا رہے ہیں وہ اگزمشن انہوں نے واپس لے لیا فاتا میں ابھی بھی انہوں نے اگزمشن دی ہوئی ہے اسی طریقے سے جو انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے انہی سو سنتالیس سے لے کے آج تک جتنے ملازم سرکاری اور فوجی جو ریٹائر بھی اور سلونگ بھی ہیں ان تمام کو جائیداد کی فروخت کے اوپر پلوٹس کی فروخت کے اوپر جن کم ٹیکس وہ مافس کر دی ہے تو انہوں نے جہاں 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 کرنے تو وہاں کر لی ہیں انہوں نے اور جس کی آواز نہیں بول نہیں سکتا تھا اس کے اوپر ڈال دی شباہ صاحب یہ عظیم کا سوال اس سے میرا سوال کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پر انقلاب آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے دیکھیں میں شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ کی اوپر دوسروں کومنڈ نہیں کروں گا میں پروٹیکل چیزوں پر کومنڈ نہیں کرتا مجھے پاکستانی عوام کے اندر شاہو مظر نہیں آ رہا ہے معذرت کے ساتھ جہاں بھی آپ نے رائٹس کے لیے جو پیس ہوتا ہے وہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے میں بات کروں بیس فل کوٹیس جو سیلیر کلاس کے ساتھ ہوا ہے جو باقی سیگمٹ کے ساتھ ہوا ہے اگر سیلیر کلاس پیس فل کوٹیس کرتی تو جو ٹیکس بارہ جون کو تھا ان کے اوپر اضافی کیا گیا گیا تھا ٹیکس اضافی لگیتی سیلیر کلاس کی پر جب تک لوگ اپنے رائٹس کے لئے باہر نہیں نکلیں گے اور پیس پولی پروٹیس نہیں کریں گے لیکن ہماری ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کا اس طرح رجان کم ہوتا تو سوشل میڈیا کے اوپر الیکٹرون پر اپنا خوشتہ نکل صحیح